السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب حضرات بخیر آفد ہوں گے محترم شوکت صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آج کے لوگ گھروں میں شوک سے بلیاں پالتے ہیں کیا بلیوں کا پالنا شرعی طور پر جائز ہے کہ نہیں اسی طریقے سے ساتھ میں پوچھا ہے کہ بلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے اگر بلی کسی کھانے کو جھوٹا کرے سالم میں مو ڈال دے دودھ وغیرہ میں مو ڈال دے تو اس کے جھوٹے کا شرعی طور پر کیا حکم ہے اور بعض لوگ بلیوں کا کاروبار کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں یہ دو تین سوالات پوچھیں ہیں دیکھیں اگر کسی کو بلی پالنے کی ضرورت ہو یا بلی پالنے کا شوک ہو تو شرعی طور پر ہم اس کی اجازت ملتی ہے ایک صحابی کی کنیت ابو غریرہ تھی آپ جانتے ہیں یعنی ان کے یہاں ایک بلی تھی لیکن جو انسان بلی پالنا چاہتا ہے اس کے لئے بہت اہم اور ضروری ہے کہ اس کا بھرپور خیال رکھے اس بلی کا کھانے پینے کے تعلق سے اس کی بیماری کا خیال رکھے دواء کا خیال رکھے گرز ہے کہ کسی طرح سے بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچنے چاہے انسان کی طرف سے یا اس کو بلکل آزاد چھوڑ دے وہ خود اپنا خیال رکھے گی لیکن اگر اس کو قید میں رکھا اپنے گھر میں تو اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا انسان پر ضروری اور لازم ہے ورنہ ہو سکتا اسی وجہ سے گنے گار ہو جائے نمبر دو بلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے بلی کا جھوٹا مکروح ہے لیکن اس میں قدر تفصیل ہے آپ اس کو سمجھے دیکھیں بلی کا جھوٹا مکروح ہے ایسے کھانے کو نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر اس کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا ہے اگر اس کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا ہے تو پھر اس کھانے کو نہیں کھانا چاہیے اسی طریقے سے اگر مالدار کیا یہ واقعہ پیش آیا کسی مالدار نے بلی پا لے اس نے کسی کھانے کو جھوٹا کر دیا ہے تو اس کو بھی وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر گریب انسان ہے اور اس کی یہ واقعہ پیش آیا بلی نے کھانے کو جھوٹا کر دیا ہے دودھ میں مو ڈال دیا ہے سالم میں مو ڈال دیا ہے تو گریب انسان کے لیے اس کھانے کو کھانا بلکل جائز ہے مکروح بھی نہیں ہوگا یعنی اگر مالدار ہے اور اس کھانے کی علاوہ پہ اور کھانا ہے تو پھر اس کھانے کو چھوٹ دینا چاہیے اس کو نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر گریب انسان ہے کھانے کی علاوہ پہ کھانا اور موجود ہی نہیں ہے انتظام نہیں ہو سکتا ہے تو ایسے کھانے کو کھایا جا سکتا ہے بغیر کسی کراہت کے بھی اگر بلی نے کسی چوہے کا شکار کیا ہے اور تازہ تازہ خون مو پر لگا ہے اس کی بعد اگر بلی نے کسی کھانے میں مو ڈال دیا کسی کھانے کو جھوٹا کر دیا تو اب یہ کھانا ناپاک اور نجس ہو جاتا ہے مالدار کے لیے بھی جائز نہیں ہے غریب کے لیے بھی جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں یہ کھانا آپ نہیں کھا سکتے ہیں اس صورت میں جب بلی نے چوہا کھایا ہو کسی جنور کا شکار کیا ہو اور اس کے مو میں تازہ تازہ خون لگا ہوا ہے اور اسی صورت میں کسی کھانے کو اس نے چھو لیا یا کسی کھانے میں مو ڈال دیا تو اب وہ کھانا ناپاک ہوگا نجس ہوگا اس کا کھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے تیسرا سوال پوچھا تھا کہ بعض لوگ بلیوں کا کاروبار کرتے ہیں تو کیا شرعی طور پر اس کی اجازت ہے کہ نہیں دیکھئے بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہے لیکن جو پیسے آئے ہیں جو آپ سمن حاصل کریں گے ان کی قیمت تو اس کا استعمال کرنا مقرور تنظیحی دکھا ہے مشکا شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا گوشت کھانے سے رکھا ہے اور بلی کا سمن اس قیمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے لیکن یہ مقرور تنظیحی ہے اب جو انسان کاروباری کرتا بلیوں کا تو جو پیسے آئیں گے تو ان کا مسرب وہی بلی ہونی چاہیے انہیں انہیں کے لئے کھانے پینے کا اندظام کریں یا اسی طریقے سے ان کے دوا کا اندظام کریں لیکن خود استعمال نہ کریں مطلو تنظیحی ہے اگر کوئی زیادہ مجبوری ہے تو پھر شرعی طور پر اجانت مل سکتی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ